ویلکم بیک ناظرین ہم حداث اسٹیڈیو صاحب کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں بہت امپورٹن ٹاپک منٹل علنیس یا شیزوفرینیا کے اوپر وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے یہ ایک ذہنی بیماری ہے منٹل علنیس ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے سب ایک کالر آ چکے ہیں پہلے کال لیتے ہیں پھر آپ کی بات کو پنٹلیو کریں گے اسلام علیکم علیکم پھر سے سعید آیا ہوں مجھے ایک دو چیزیں اور پوچھنی تھی جی جی درور سعید صاحب ضرور پوچھئے مجھے میں نے شاید میں نے کہا تھا کہ مجھے بہت ہی مجھے بلکل رونا آ جاتا ہے پھر فیارفول میں یہ ہے کہ اگر جیسے کہ کسی نے ناک کیا ہے تو پھر اگر کسی نے فون کر دیا ہے جو میری فون بک کے اندر نمبر نہیں ہے جی جی یہ کون ہوگا کیا ہوگا اسی سنٹنس از ویل انکلوزیف اندس اور شاید سب این سوری پلیز اگر آپ کیا ہے جی جی پریشان نہ ہو آم شکریہ بہت بہت کال سفتہ صحیح صاحب دوبارہ کال آنے کا میرا خیال ہے ڈاکٹر سفتہ صحیح صاحب بہت ہی صحیح بھائی جو ہے وہ بہت پریشان ہے جی جی اور اپنی علامات سے ایک اور کالر ہیں ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے اسلام علیکم آپ لائیو ہیں بات کیجئے ہم سے آپ لائیو ہیں آپ کے آواز بولیں ہم سے اور سوال کیجئے ہلو اسلام علیکم جی والد اسلام کون سسٹر کہاں سے بول رہی ہیں جی میں ایرم بول رہی ہوں فرام سے جی ایرم کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ صحیح پوچھنا چاہتی ہیں کہ مجھے بھی یہی پرابلم ہے یعنی خیالات کا آنا اور اس کو یعنی ریل سمجھنا اور کوئی واقعہ نہیں سن سکتی ہوں ٹی وی پہ اگر کچھ دیکھ لیا ہے تو وہ پھر یعنی ویسی ہی طبیعت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ابھی کچھ ایسا سے یہ پرابلم ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے چلے سے بہت زیادہ اگر ڈپریشن میں ہوں تو جیسے دل ڈھڑک جاتا ہے پھر خوف آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہونا جائے اور کوئی بھی کسی کا بھی کوئی مسئلہ سن لو تو میں سن نہیں سکتی پریشان ہو جاتی ہی فوراں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے یہ چار پانچ سال سے مجھے پرابلم ہے اور یہ پرابلم یعنی ٹائم سے بڑا ہی ہے میں پاکستان میں ایک دو دفعہ گئی ہوں یہاں تو لائنگویج کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایک دفعہ تو انہوں نے کہا تھا کہ او سیڈی پرابلم ہے کچھ میڈیسن بھی لی لیکن مجھے فرق نہیں پڑا واپس آتی ہوں تو شایدی آسلائشن کا بھی پرابلم ہے جی جی کوئی اور سمٹمز کوئی ایک آپ کو کوئی ڈیپریشن کی ڈیگنوز کیا ہے آپ نے کسی ڈاکٹرز کو دکھایا ہے انہوں نے کوئی ڈیپریشن کی ہے کسی انزائیڈیا ہوگا رہے کی دوائی دی ہے آپ کو اپنے ڈیپی کے پاس ہی جاتی ہے تو وہ تو دیتی ہیں مطلب لیکن ابھی انہوں نے ریفر کیا تھا کہ نہیں آپ کسی سائکائٹریس کے پاس جائیں تو ابھی یعنی جب بہت زیادہ ڈیپریشن ہی ہونا تو مجھے ایک دام جیسے تھیڑک رہی ہے کوئی چیز یا ہل رہی ہے بارڈی کے اندر تو پھر بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا مصابہ بن گیا کوئی بیماری مجھے ہوگی ہر ٹائم یعنی کوئی نا کوئی نا مجھے اس طرح کی مچ ہمٹی رہتی ہے ہر ٹائم جیسے بندہ پریشان جاتا پھر کبھی فون کروں گی کسی کو تو کوئی تھوڑا سا سٹرونگ کر دے گا کہ نہیں بلیف کرو کچھ نہیں ہوتا تو اچھا آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو آوازیں بغیرہ تو نہیں آتی ہیں جیسے اچانک سے کمنے میں کوئی نظر دعانا شروع ہو گئے ہیں لوگ یا گھنٹی بج رہی ہو یا کانوں میں آوازیں آ رہی ہو نہیں کچھ ایسا چیز تو نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کہیں جاؤں تو مجھے وہی خیالات جو میرا ذہن میں ہوتے ہیں کوئی خیال اگر ذہن میں آگیا تو وہ بہت افسر رہتا ہے وہ جاتا نہیں ہے یعنی اپنے آپ کو ریلیکس کرتی رہتی ہوں پھر سے آنا شروع ہو جائیں گے پھر ریلیکس کروں گی آپ کی عمر کتنی ہے ایرم اگر پوچھوں گی تو کہوں گی یہ ہو سکتا ہے یہ پہلے پرابلم نہ ہو لیکن میں نے پوچھ لیا تو اب یہ ہے نہیں بہت اشک کیا آپ نے بہت اشک کیا کہ آپ نے کال کی بہت شکریہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آگے فرنٹ پر آئیں اور پوچھیں اس لیے ہم اسپیشل گست کو بلواتے ہیں اچھا اس کے آپ کی عمر کتنی ہے ایرم میری ٹوانٹی نائن ایرم ٹوانٹی نائن تو آپ اکی جی رکس آپ کچھ پوچھنا ہاں جی میں ہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کوئی میڈیسن لے رہی ہیں کوئی کسی بھی مہماری کسی بھی معاری کے لیے اچھا کوئی میڈیسن نہیں لے رہے ٹھیک ہے چلیں آپ انشاءاللہ فون رکھیں ضرور مجھے بتائیے بہت زیادہ یعنی یہ انسائیٹی بہت زیادہ میں ہو جاتی ہے یعنی مجھے اب لگتا ہے کہ میری ساس بند ہو رہی ہے تو اندر جو ایک دم جیسے مجھے لگتا ہے کہ دھرکن زیادہ ہو رہی ہے یا کسی دھرکن زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک شکریہ بہت بہت زیادہ آپ پریشان نہ ہو آپ ٹیلی فون رکھ دیجئے آپ پروگرام دیکھتی رہی ہے انشاءاللہ دکٹر صاحب سے آپ کا بات کا پروگرام کا بول لیتے ہیں جواب لیتے ہیں دکٹر صاحب تھوڑا سا دکٹر صفتہ حادی چونکہ اپنا صحیح بھائی تیسری بار آئے تھے اور کافی پریشان تھے مجھے لگتا ہے کہ کافی سیویر ڈپریشن ان کو شیئر دورا کہتے ہیں ہر وقت رونے کو دل کرتا ہے آپ نے سنی ان کی بات تو تھوڑا سا ریشن دے دیجئے اور بات کر لیجئے سوری رکھ صاحب ایک اور کالر آ چکے ہیں کال لیجئے پھر کار ساتھ ہی جواب دیں اسلام علیکم کال شیئر ڈراپ ہو گئی ہے کوئی اور کالر تو موجود نہیں ہمارے ساتھ اچھے رکھ صاحب سوری آپ کو انٹرپ کیا صحیح صاحب کا تھوڑا سا ریشن کر دیجئے ابھی صحیح صاحب نے جو فرمایا کہ ان کی سنسٹیوٹی بہت زیادہ ہے بارد موجود ہے کوئیو بات کیا دے کہ پھانے کوئی دروازہ یعنی دور بہل ہو جائے تو کوئی اس کی سنسٹیوٹی ہیں بات کر لیے سنسٹیوٹی کے بات قریدے ہیں تو اپس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں آپ کے بارے میں سوچتے ہیں اتاکی با سنسٹیوٹے ہیں اس کے بارے میں سے بارے میں آنتے ہیں سوچنا تو بلکہ ان کی صحیح صاحب کی سمٹمز اور یہ ارم جو کہہ رہی تھی ان کی سمٹمز میں کسی حد تک آور لیپ ہے اور وہ بھی جو ہے نا کچھ چیز دیکھ لیتی ہیں اگر ٹی وی پہ تو اسی کے بارے میں سویتی رہتی ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور کافی خیالات ان کے ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں تو صحیح صاحب کو میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ اگر جو ہے نا دپریشن اور انسائیٹی کے جیسے میں نے لاست اگر آپ پروگرم دیکھیں اس میں ہم نے جو ہے نا تفصیل سے انگزائیٹی اور ڈپریشن کو ڈسکس کیا تھا تو انگزائیٹی اور ڈپریشن کی یہ سمٹم ڈالوجی مجھے دونوں جو ہے نا ہمارے کالورس سے ان کی لگتی ہے تو اس میں اگر یہ انٹی ڈپریشن لیں گے تو ان کی یہ جو سنسٹیوٹی ہے جو پریشانی ہے یہ پریشانی جو سمٹمز بتائی انہوں نے آئی تینک یہ فیل بیٹر انشاءاللہ تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ قابل علاج ہے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں ایکسپیرینس کے انشاءاللہ یہ قابل علاج ہے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے صرف یہ ہے کہ آپ کو آپ نے ہمت کی ہے ہمیں کال کرنی کہ آپ کو ہمت یہ کرنی کہ آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں اور ان کو یہ بات بتائیں ٹھیک ہے اچھا تو ارم صاحبہ جو کہہ رہی تھی نا ان کو یہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کافی عرصے سے ہے اور ان کی سنسٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے چیزوں کے بارے میں اور ایکچھلی ان کا انہوں نے ایک بہت جو پرامینٹ اپنی بات بتائی کہ یہ باتوں کے بارے میں سوچتی بہت ہیں ذہن میں کوئی بات جائے نا وہ ٹی وی پہ دیکھیں تو ان کو لگتا ہے کہ کہیں یہ ایسے ریالیٹی تو نہیں ہے یہ میرے ساتھ تو نہیں ہو رہی ہے ایسا یعنی بیسیکلی پریشانی اور بہت سارا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سمٹوم تعلوجی انہوں نے یہ بھی بتائی کہ ان میں دل دھڑکتا ہے اور ان کو پریشانی ہوتی ہے تو جیسے مجھے سمجھ آئی مجھے ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو کسی نے یہ بھی بتایا کہ شاید او سی ڈی نہ ہو ابسیسیو کمپلسیو ڈیسورڈر تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وہم ہو جانا چیز کے بارے میں بار بار سوچنا وہی چیز آتی رہتی ہے جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی اپنے پروگرم میں ذکر کیا تھا تو اگین میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو ہے نا جائیں ان کا مجھے لگتا ہے یہ مکسچر ہے اگین ان کے بارے میں بھی کہ انگزائیٹی اور ڈپریشن کا اور یہ ان کی جو ہے نا اپنی صحت کے بارے میں پریشانی یا رونا یا چیزوں کے بارے میں بار بار کا ذہن میں آنا تو انگزائیٹی اور ڈپریشن کی سمٹمز جائیں نا کٹھی ہوئی ہیں اور اگین calories اس کا سیم ہے فارمکلوجکل علاج اس کا سیم ہے سب چیزوں کا ان میں اگین جی بے کے پاس جائیں گے تو ان کو انٹی دیپریشن دیں گے انشاءاللہ بدن تھیری سکس وی اے ویس ایسیل فیل بیٹر آہ شکری رکس آب حیرام آپ کو آہ 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 آ آہ آہ دوہ 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 پہلے پر پرگرام کیا تھا انزائیٹی ڈیپریشن کے اوپر آپ سے بیماری سے جتنے بھی علامات ہیں اگر یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کو ایکسس ہے تو یوٹیوب پہ ہیلتھ آور جو ہے وہ ٹائپ کیجئے ہیلتھ تھوڑا سا گیپ دے کے ہیلتھ آور تو وہ آپ کا پروگرام آپ کو ڈرکس آب کا مل جائے گا وہاں آپ اسے ضرور دیکھئے بہت انتہائی مفید ثابت ہوگا آپ کے لیے ایک اور کالر ہمارے صدق موجود ہیں درہ کال لے رہتے ہیں السلام علیکم ہیلو ہیلو سلام علیکم جی والاکم سلام آپ لائیو ہیں ہمارے ساتھ بات کیجئے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں یہاں قردر سوائے وہاں آپ کی نشریات یہاں دو تین مہنے سے بکر بن ہے سر نشریات نہیں جا رہی ہیں ای ٹھنک کے ڈیسرپشن آف ٹرانسمیشن جو آپ کہہ رہے تھے نہیں وہ کسی قطر میں کہتے ہیں نہیں جا رہا اچھے کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں جی ہم جلگی بسکستان سے بہت رہے ہیں جلگی بسکستان میں جی 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 دو تین مہنوں سے آپ کا نشریات بالکل بنے جی نہیں آ رہا ہے جی جی ہاں ہمیں معلوم ہے اپنا پاکستان میں آج کل نشریات کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے نہیں جا رہی ہے انشاءاللہ دو تین ہفتوں کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہاں نشریات آرہ شیر ہو جائے گی کچھ ٹیکنیکل پرابلم سے اس طرح کے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرام نشریات پاکستان میں ہمیں معلوم ہے اس کا وہ نشری نہیں ہو رہی ہے پروگرام ہمارے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا انتہائی ایک اور کالا ڈاکستان موجود ہے اسلام علیکم ہلو ایک کال ڈراپ ہو گئی ہے کوئی اور کالا تو نہیں ہے ہمارے صاحب موجود اس وقت اچھا ڈاکستان ہم آئیں گے واپس شیزفرینیا کے اوپر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ شیزفرینیا کیا ہوتا ہے ڈاکستان اس کی کیا خاص علامات ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں ہاں جی ڈاکستان سکیزفرینیا جو ہے ایک کافی کمپلیکس ہلنس ہے اگر سکائی ٹی میں دیکھیں تو اس میں دو طرح کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تھا کہ ہمارے شاید یہ ناظرین کو تھوڑا ایزی رہے گا اس طرح سمجھنا اس میں دو ایجز میں عام طور پر سکیزفرینیا ہوتا ہے ایک ینگ ایج میں ہوتا ہے ایک اگر آپ کی ایج کو راؤنڈ فارٹی ہو تو اس میں جا کے دو طرح سے تو عام طور پر جو ایکیوٹ سکیزفرینیا ہوتا ہے یا پیرانویڈ سکیزفرینیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کالج گوئنگ یعنی یا یونیورسٹی میں جو ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس آپ کہہ لیں یہ ایج گروپ میں جو ہوتے ہیں لوگ بیس سے تیس سال کی عمر کے لوگ وہ ٹھیک ہوتے ہیں ان کی لائف اس گوئنگ فائن اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچانک وہ جو ہے نا آپ کو شروع میں شاید اس طرح ہوتا ہے کہ شکایتیں ملنی شروع ہو جائیں کہ جی وہ پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں جا رہے جیسے پہلے جاتے تھے آہستہ آہستہ ان کی جو ہے نا وہ ایجوکیشنل ڈیکلائن شروع جاتی ہے اگر کوئی شادی شدہ ہیں گھر میں ہیں جوب پہ ہیں تو ان کے جوب پہ پر پراؤلم ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کو جو ہے نا دوسرا آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا لوگوں سے سوشلی عام طور پر ویڈران بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اپنے آپ میں ایک خول میں بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ شروع کے سریجز میں ہوتا ہے تو آئی تنک کہ اس امپورٹنٹ او کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے میں یا فیملی میمبر میں کسی میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اس کا انٹریکشن ویسا نہیں ہے جیسے ہوتا تھا ان کے جو پرفارمنس تعلیم میں یا ایجوکیشن یا ایمپلائیمنٹ میں اگر ان کا جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کچھ جو ہے نا ہستہ ہستہ وہ جو ہے نا ان کا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور خراب عادت جا رہا تو آپ اس کو ایک جو ہے نا ایک کلامت کی طور پر سمجھیں اور ان کو ان سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہو رہا ہے اچھا جب ہو جائے تو عام طور پر شروع میں اس طرح ہوتا ہے کہ عام طور پر شروع میں پیرانوئیس ہوتا ہے پیرانوئیس سمٹم میں ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ لوگ مجھ پر ہس تو نہیں ہی ہے مجھ بات تو نہیں کر رہے ہیں میرا مزاک تو نہیں اڑا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا مطلب کام پہ لوگوں کو پراؤلم شروع ہو جاتے ہیں وہ سمیتے ہیں کہ مجھے زیادہ کام دے رہے ہیں مجھے جو ہے نا مجھے جان بوجھ کے جو ہے نا اس طرح وہ سب لوگ ہمرا مزاک اڑا رہے ہیں اور مجھے پریشان کرنے کی کوشش چیزیں کچھ ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کی چیزیں چھوڑا لی جاتی ہیں یا مس ہو جانا شروع جاتی ہیں تو دیز اگر کوئی سبسٹنس مسیوز ہے کینابیس لے رہا ہے الکوہل زیادہ ہے یا اور کوئی جو ہے نا میں نے سبسٹنس اس جیسے بتایا الیسٹی یا ایمفیٹامیس جو سبسٹنس مسیوز ہے اگر کوئی وہ لے رہے ہیں تو اس کی اسوشیشن ڈیفنیٹلی بنتی ہے اس میں بھی سبسٹر صوری ہاں ہنٹرپ کروشی کے رکول کالا رہا ہے اسلام علیکم ہلو 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 جی آپ لائے ہیں سوال کیجئے کون سب کون سب بول رہے ہیں صاحب میں رجلی بول رہا ہوں ننن سے جی رجل صاحب کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں پہلے بھی کچھ گولیاں لیتا تھا جی جی تو اس سے تھوڑی سیئے کہ اس ٹیس کی گولیاں لیتا تھا ڈپریشن ہوگا رہا کی جی 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 تو اب وہ سلسلہ تو آپ کو کافی جن سے چھوڑ بھی ہے لیکن کچھ میں تھوڑے سے فیملی کی پابلنس تھے جی 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 اس عزلے میں بھڑی پریشانی تھی تو اب میں دیکھتا ہوں کہ کام کے دوران کہ کوئی چیز کوئی بھولتا ہے تو یہ کہ یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو جی جی سے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتا ہے کہ وہ ریسٹر نہیں کر رہا رہا ہے جی 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 تو یہ کہ جی سے کچھ بولا کسی میں جی وہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ یہ تین چار گھنٹے پہلے کی بات یہ ہے کہ دس نیت پہلے بات بھی ہوتی جی جی تو سمجھنے کہ میں سمجھنے کہ تین چار پہلے گھنٹے کی بات یہ ہے اس کو یاد نہیں کر پا رہا جی جی آپ کیا پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ تو یاد داس میں آپ کے کچھ فرق پڑھ رہا ہے بھول جاتے ہیں چیزوں کو اور اور آپ نے بتایا کہ آپ کو دیپریشن بھی تھا یہ بھولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز یاد یاد کی آہ رجی صاحب میں سمجھ نہیں ہے آپ کے بعد کیا سوال کرنے چاہتے ہیں تھوڑا سا انٹرپ ہو رہی ہے آواز آپ کی دوبارہ پوچھئے کیا ایکشلی ایکشلی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کا سوال کیا ہے ہلو نہیں میں اگر بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مسئلہ یہ ہے کہ چیز ہے اگر کوئی چیز مجھے بھولتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے اس کو بعد میں کام ملانا ہے وہ بھول جاتا ہوں جی اچھا 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 ٹھیک ہے وہ مسئل کو چیز ویسٹر نہیں کر پا رہا صحیح سے اور جیسے داگو صاحب نے اپنی بات کی بھی ویسٹر نہیں کر پا رہا اور مقصد مقصد میموری میں نہیں لا پا رہا اس کو بھول جاتا ہے بار بار انسان جی 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 اچھا کسی کی بولا کہ یہ بھائی یہ چیزیں نمبر نائن میں رکھنی ہے یہ نمبر ٹین میں رکھنی کے جا کر مقصد بہت سارے نمبر اکھٹے چھوڑی سی نہیں لیکن یہ کبھی کبھی یہ تمہیں پتا ہے نا اس میں جا کر رکھنا ٹھیک ہے اچھا عمر کتنی ہے آپ کی رجی صاحب اچھا کوئی دوا کھا رہے ہیں کسی چیز کے لیے ہے ڈپریشن کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی اور بیمارے کے لیے کوئی دوا کھا رہے ہیں آپ اچھا آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ فیملی پریشانیہ تھی وہ مسائل پریشانیہ ابھی چل رہی ہیں یا اب ختم ہو چکی ہے تقریبا ختم تو ہو رہے ہیں لیکن پہلے سے بھی کم ہے اتنا اسٹریس اتنا زیادہ نہیں ہے جی 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 ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت آپ کی کال کا انشاءاللہ ڈاک صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لاتے ہیں بہت شکریہ صاحب کی کال کا بہت شکریہ آہ یہ جناب میرے خیال وہی ڈپریشن سے ریٹر ان کے بھی یہ تعلق ہے بہت کامل ہے یہ ایکچلی ہمارے جو ہے نا وہ آہ روزانہ پریکٹس میں یہ انکاؤنٹر کرتے ہیں کہ اکثر لوگ میموری پرابلم کے ساتھ پریزینٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کوئی چیزیں یاد نہیں رہ رہی ہیں بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں آتی تو ان کو یہ فکر ہوتی کہ ان کی یاد آشت بہت کم زور ہو رہی ہے تو اگین جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں ہمیں یہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری جو ہے نا وہ ڈپریشن کے ویے سے کنسنٹریشن پور ہو جاتی جیسے میں نے پہلے کہا اور کنسنٹریشن کے ویے سے وہ ریجسٹر نہیں کر پاتے اور پھر جو ریکال کرنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ذہن ادھر ادھر بھڑکتا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا دوسرا پریشانی رہی ان کا جو ہے نا آپ کچھ بہتر ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ہل ہل کم آؤٹ آف ایٹ لیکن یہ ہے کہ اگر رہیں تو پھر اگین ان کو بھی جی پی کے بس جانا چاہیے اور پھر نا ضروری نہیں کہ وہ میڈسینی دیں بعض کال سیکلوجکل تھیرپیز بھی ہوتی ہیں اور پھر اس اس میں وہ ایکسسائز بھی بتاتے ہیں کہ ہوتو ریمیمبر تنکس بعض کاتے اس میں جو ہے نا ڈائری is helpful اور باقی جو ہے نا ان کی جرنل فیسکل ہال تھا اور باقی جو ہے نا ان کی جرنل فیسکل ہال تھا اور باقی جو ہے آپ کی پریکس میں جو اور بھی ہوتے ہیں یعنی جیسے تھائرات کی پرابلم یے وہ can actually present with this forgetfulness تو i think it's better to get it checked شکریہ شکریہ ایک اور دکھ سب آمار اسلام علیکم ہلو 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 جی آپ لائیو ہیں بہن سوال کیجئے کہاں کون کہاں سے بول رہی ہیں ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سوال کیجئے ہم بانی ہم سے بول رہے ہیں میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی جی جی بات کیجئے آپ لائیو ہیں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہیں آپ جی میرے کو بھی ہے نا سٹریس دپریشن کی پرابلم ہے تو انجائیٹی بھی ہوتی اور میرے نا سارے سرکی ناڑے اور ہاپ جیدہ بیک سپائن میں بہت شولڈر کے اب آجو درد رہتا ہے اچھا تو آپ کیا سسٹر کیا پوچھنے چاہ رہی ہیں کیا سوال ہے آپ کا میرا یہی سوال ہے بھی میرے کو سٹریس اور پیشن کی پرابلم ہے اور میری سپائن نیک سے لے کر ہاپ سپائن شولڈر کے وجو ساری بہت درد کرتی رہتی ہے اوکے جی شکریہ بہت بہت آپ کے جواب دیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا برمنگم صاحب نے کال کی آج ہم بات کر رہے ہیں منٹر انلیس اور انزائیٹی ڈپریشن آپ نے بتایا کہ آپ کو انزائیٹی ڈپریشن ہے اور خاص طور سے آپ کے جسم میں کلوں میں درد ہو رہا ہے بعض اوقات مسکلر پین انزائیٹی میں بڑھ جاتا ہے یہاں میں اتنا ہی آپ سے کہوں گا سسٹر چونکہ ہمیں آپ کی تفصیل بیماری کا نہیں پتا کہ آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ کیجئے وہ تمام خواتین یا مار جن کو ڈپریشن انزائیٹی ہوتی ہے چونکہ اکسا اسٹرس میں رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں مسکل ریلیکس نہیں ہوتے ہو پا رہے ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے مسکلر پین ہوتا ہے اور اگزائشن ہو جاتی ہے تو اتنا ہی کہیں گے کہ آپ سمپل پین کلر لیجی اپنے جی پی سے ضرور رابطہ کیجئے تاکہ وہ آپ کو اپروپیٹ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اور جو بھی ریلیونٹ دوائیں آپ کو دیں گھر صاحب ہم واپس آئیں گے ہم بات کر رہے تھے شید افر نے آپ بتا رہے تھے بڑا اچھا کہ اس کی علامات آپ نے بتائی تھی کیا کیا ہوتی ہیں اس کے اوپر میں آپ کو ایک اسیمپل دے رہا تھا کہ ایک یونگ پرسن who is going to university اور یا کوئی اپنے employment میں ہیں 20 to 30 years of age میں gradual decline شروع ہو جاتا ہے آپ کو لگے گا کہ family issues میں بھی وہ جو ہے نا جیسے ہوتے تھے active یا party spend یا ہن smoke یا باہر جانا ہنس نا out going یہ وغرا it started to actually decline to employment may be family life may be or education may be if it starts to happen this is often the first kind of prison اس کی جو ہے نا یہ یہ ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح paranoid symptoms develop ہو جاتی ہیں جس میں person actually start to initially believe کہ اس میں کوئی اس پہ ہنس رہا ہے اس پہ بات کر رہا ہے اس کا مزاک اڑا رہا ہے اس کو جو ہے نا جان بوجھ کی چھیڑ رہا ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے اور بعض کا جو لوگوں کو اپنے گھروں میں شک ہو جانا شروع ہو جاتا ہے دوسرے فیملی ممبر پہ تو جب یہ پر آنا پہلے پر پروگریس campus کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے آپ کو آع اوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بہت ا ایک اس پر ایکھی ایک کی سیمٹم ہے دوسوا کی ضفرینیہ کی اس میں یہ ہے کہ جس جس کو ہوتی ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی اس سے بات کر رہا ہے جب کوئی جب کوئی ارتجرد نہیں ہوتا تو یہی پہ ہمارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جن آگئے ہیں یا جن اس کو جو ہے نا کوئی بات بتا رہی ہے یا اس میں سمجھتے ہیں کہ جی اس کو شاید تعویز ڈال دی ہیں کسی کو تو بیسیکلی ان کو کچھ آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں اور آوازیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یا تو آواز اس بندے سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم یہ کرو تم یہ نہ کرو تم برے ہو تم بیٹھ جاؤ تم کھڑے ہو جاؤ تم اپنے آپ کو حام کر لو تم یہ کھا لو یہ کرو اپنی بی بی کو نقصان پہنچا دو اپنے بچوں کو بس کا تجیب طرح کی اس میں سمجھتے ہیں تو یہ تو ہے ڈائریکٹ کمانڈ ہیلوسینیشن جو اور اس کی ایک سکیزوفرینیا میں جو پیتھک نومونک ہم جس کو کہتے ہیں یا اس کی ہیل مارک سمجھتے ہیں جو یعنی ہو جائے تو اکثر اس میں یعنی پھر وہ بہت زیادہ ایسا لگتے ہیں کہ اس کی ایک سکیزوفرینیا ہی ہو شاید تو اس میں ہوتا ہے تھرڈ پرسن ہیلوسینیشن اس میں ہوتا ہے کہ آوازیں آتی ہیں ایک سے زیادہ اور وہ جو دو لوگ یا تین لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اس بندے کو اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو ایکچلی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب کوئی فار ایک زیمپل ان کو اے وائی جو بھی آپ اس کا نام رکھ لیں اے بی سی تو وہ جو ہے نا اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ جو ہے پرسن یہ برا ہے یہ ابھی بیٹھ جائے گا ابھی یہ تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے اس کو تو یہ تو اچھا نہیں ہے اس کے بارے میں یعنی باتیں ہو رہے ہیں اس کو سن رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نظر نہیں آرہے اس کو مریض کو سن رہا ہوتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آرہا ہوتا اور اس کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو بعض کاتھ وہ جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا ڈسٹریسنگ ہے کتنا اپسٹنگ ہوگا کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں بری بری اور آپ کو اس نظر نہیں آرہا کچھ کنڈیشنز میں ان کو ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نظر بھی آتی ہیں یعنی کچھ ہمارے جو پیشنٹ سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو اصل میں کوئی شخص نظر آتے ہیں کوئی الپارمد یعنی ان کو پراپر نہیں اس کی کوئی فگر ہوتی لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے سایا سایا جیسے کوئی چیز یا جیسے یا اکسر دیکٹر کمرے میں کوئی غصائے اچھانا اس نے فیل ہوتا ہے کمرے میں کوئی غصائے اب بالکہ ایسے کوئی کمرے میں آگیا یا ان کو لگتا ہے کہ ان کی چیزوں کو کسی نے چھیٹ دیا درودہ رکھ دیا چیزوں کو جو ہے نا ان کے کمپیوٹر پر کسی نے انٹرفیر کر دیا ان کے جو ہے نا لیٹرز میں کسی نے انٹرفیر کر دیا ان کی میڈیسن میں کسی نے انٹرفیر کر دیا یا وہ سوری اگر وہ باہر گئے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی آگے چیزوں کو ہی درودہ کر کے نا ان کو تنگ کرنے کے لیے تو یہ ایکیوٹ جو نا ان کو ہیلوسینیشن جس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن کی جیسے میں نے بتایا کہ ڈائریکٹ ان کو لگتا ہے کہ ان کو لوگ آرڈر دے رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا تھرڈ پرسن میں جیسے ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر اس میں ایک اور بھی ہو جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے ٹی وی سن رہے ہوں یا ریڈیو سن رہے ہوں تو ان کو ٹی وی پہ لگتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ جو ہے نا ٹی وی پہ کوئی بات ہو رہی ہوگی تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کسی طریقے سے خبروں میں ریڈیو میں ٹی وی کے پروگرامز میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ سمحاؤ جو پروگرام ہو رہا ہے ان کے بارے میں ہے اصل میں نا ان کے بارے میں لوگ جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں یا ان کو منشن کر رہے ہیں یا کسی کوئی بات کسی نے کیا ہے تو اس کا مطلب نکال لیتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اس نے کہا کہ آج موسم اچھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے بارے میں ہے کہ آج میرا اچھا دن گزرے گا یعنی یہ بھی ایک سمٹم ہو جاتی ہے اچھا بعض کا سکیزوفرینک سمٹمز جو ہوتی ہیں یہ جو میں نے سمٹم بتائیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ اس کو جو ہے نا سفرر اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی باڈی میں اس کو سٹینج سمٹمز ہوتی ہیں اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کو تچ کیا جا رہا ہے اس کی باڈی میں جیسے کیڑے سے رینگ رہے ہیں یا کوئی اس کو جو ہے نا گدگدی سی ہو رہی ہے یا اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کی موومنٹ جو ہے اس کی اختیار میں نہیں ہے یعنی پرسن ایکچلی فیلز کہ میرے مجھے ایسا کروایا جا رہا ہے اگر میں کرسی پر بیٹھوں تو میں خود نہیں بیٹھا یہ مجھے بٹھایا جا رہا ہے یا میں روتا ہوں تو میں خود نہیں روتا مجھے کوئی رولاتا ہے یعنی وہ اس کو جو ہے نا made actions and feelings کی ایک ہوتی ہے اچھا پھر اس میں یہ نا بعض کو تو ان کو ایسے لگتا ہے ایک اور بڑی prominent symptom ہے اور جو بڑی disturbing ہوتی ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی privacy نہیں ہے mind کی privacy نہیں ہے نوملی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خیالات ہمارے ذہن کے اندر ہیں nobody knows about it لیکن ان کو ایسے لگتا ہے کہ other persons actually know about them what they are thinking تو thought کی broadcasting ہو جاتی ہے یعنی ہاں جیسے ہم ٹی وی پر پروگرام نشر ہو رہے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جو کچھ سوچتے ہیں پوری دنیا میں نشر ہو رہے ہیں بائی ٹی وی آر ریڈیو آر ٹرانس میٹر یا کمپیوٹر they feel actually کہ they are certain ایسے لگتا ہے کہ کچھ یہ چیزیں کیمراز ہیں یا ایسے الیکٹورز لگے ہوئے ہیں یا سن کی جو ایسی جو شوائیں آرہی ہیں کوئی ریز آرہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ذہن جو ہے نا وہ پرائیویٹ نہیں رہا they think other people actually can know about it what they are thinking what they are doing imagine how disturbing this feeling would be کہ میرا تو کوئی پرائیویسی نہیں ہے تو یہ ایکیوٹ اچھا یہ ایکیوٹ سمٹمز ہیں جو ہو جاتی ہیں اس میں پھر ڈلویشنز بھی آ جاتی ہیں ڈلویشنز میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آوازیں نہیں آرہی ہوتی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے آوازیں نہیں آرہی ہیں تو مجھے اس کی زفرینیہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک hallucination جو ہیں tactile ہو جائیں یا مطلب آپ کو یہ مطلب تیسٹ کی ہو جائیں یا دیکھنے کی ہو جائیں ہماری اور modalities جو ہیں five senses جو ہیں کسی میں بھی hallucination ہو سکتی ہے تو آوازیں آنا ایک one of them ہے کہ اس میں آرڈٹی ہوگی ہے ہمیں سننے والی دیکھنے والی بھی ہو سکتی ہے touch probably اور different اچھا کچھ میں یہ ہوتا ہے یہ کچھ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا بس ان کو ان کو صرف delusion ہوتے ہیں اب delusion کیا ہے delusion یہ ہے کہ یہ ایک form belief ہوتا ہے جو wrong ہوتا ہے normally ہم یہ مطلب ہمارے بہت سے belief ہیں belief system ہے religion کے بارے میں ہے but they are not delusions کیونکہ اس کو دوسرے لوگ بھی share کرتے ہیں اور ہماری باتوں بھی یقین کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ suppose ہم یہ کہتے ہیں خدا ہے تو many people actually share this so this is not delusion اب یہ رہی کی بندہ کہے کہ مجھے مریخ پہ کوئی مخلوق آتی اور میرا آکے بلاڈ نکال کے چلی جاتی ہے اور صبح میرے نشان سا پڑا ہوتا اور مجھے ایسے لگتا ہے تو اس کو وہ delusion ہم اس کو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جس کی explanation اس طرح کا ایک سا experience ہونا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو حقیقت نہ ہو اور دوسرے بندے اس سے متفق نہیں ہوتے فرحصہ ہمارے پروگرام کے اب آخر چند منٹ بچے ہوئے ہیں تو کیونکہ پروگرام جیسے کہ اتنا لمبا ٹاپک ہے اس کو جاہے وہ ایدھنٹے میں بڑا مشکل سے کنکلٹ کر چکے ہیں نہیں کر پائے ہیں اور کالر بھی کافی تھے تو میں اب آگے بڑی تفصیل سے آپ نے سمٹم بتائے ہیں ماشاءاللہ میں اب یہ پوچھوں کہ یہاں آپ سے آخر چند منٹ میں کہ اس کا کیا علاج ہے کیا لوگوں کرنا چاہیے کہاں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو اگر فیملی میبر میں کسی کو یہ پرولم ہو رہا ہے کوئی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا کوئی گھر میں کسی کو یہ پرولم ہو رہا ہے یا آپ کو شک ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ جاہے اس میں گھبرائیں بالکل نہیں اس کو جتنی جلدی ہو سکے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں ڈاکٹر سے کہ آپ جلدی جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کی بجائے اس کے کہ آپ دوسری چیزیں جو لوگ اکثر کرواتے رہتے ہیں مطلب اکثر جو ہے نا وہ تعویز کرواتے ہیں یہ دوسری چیزیں کرواتے ہیں مطلب اگر آپ وہ بھی کروانے چاہیں تو ہمیں اس پہ اتراز نہیں ہے لیکن ایسا اگر نا اگر نا اگر نا جو گو جو گو ڈاکٹر سے جائیں ان کو بیان کریں اور اس کا علاج ہے اس کی انٹی سائکوٹنگ میڈکیشن اس کا علاج ہے اور اسے انشاءاللہ ان کی سمٹمز کنٹرول ہو جائیں گی میڈیسن اگین اس ون اف ڈا مطلب ٹیٹمنٹ تو میڈیسن کے علاوہ جیسے ہم نے دپریشن اور انگزائیٹی میں بتایا تھا اس میں سفر کر رہا ہوں تو ہول فیملی گیٹ ڈیسٹرپ تو اس میں دوسرا فیملی تیرپی میں کیا ان کو فیملی اس کو منٹل حال پر سپورٹ کرتی کس طرح سے کوپ کریں دو طریقے سے ہوتا ہے اس کا ایک تو یہ ہے کہ منٹل حال پر جان کی کر رہا ہے جان پوچ کر رہا ہے ہمیں تنگ کرنے کے لیے تو مطلب کیونکہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا جو سفر کر رہا ہے وہ پھر اس کو اور بچارہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو ایک علنس کے بارے میں ایجو ہوں گے اتنا ہی وہ پیشن کے لیے برا ہے تو اس کے لیے یہ نا ان کی ایکس ایموشن کے لیے ان کی تھیرپی کرتے ہیں شکریہ رکھ ہمارے پروگرام کا ختم ہو شکریہ بہت ہم انتہائے مشکور ہیں ناظرین جیسے کہ بڑا مشکل تھا انشاءاللہ پھر بلائیں گے اس کے اوپر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کامن ہیں لوگ ماشاءاللہ سامنے آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو انتہائے مشکور ہیں اور ہمارے ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے اپنے پرابلم کو ڈسکس کیا اس سے دوسروں کو بھی مدد ملے گی انشاءاللہ ہم دوبارہ پروگرام میں آپ پھر بلوائیں گے ناظرین یہی آپ کا ہمارے پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے میں چند چیزہ چیزہ دو تین باتوں کو سمرائز کر کے جو آپ نے بات کی تھی وہ کر کے آپ سے اجازت لوں گا آج ہم نے بات کی تھی اکیوٹ سائکوسیز اور منٹر ایلنیس خاص ہوتا ذہنی بیماری کیا ہوتی سب نے بڑی تفصیل سے بتائے تھے آپ نے سنے اور ہمارے پروگرام یوٹیوب کے اوپر چلا جاتا ہے تو جو چیزیں آپ نہیں سن پائیں ہیں جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ہیلتھ ہور ٹائپ کریں تو وہ آپ کے ہمارے سارے پروگرام ہیلتھ ہور سے ریلیٹڈ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں وہاں آپ کو مل سکتے آج خاص ہم نے بات کی سائکیو سائکو سائکو سیز کیا ہوتا ہے یہ ایسی ذہنی سیریس بیماری ہے جس میں آپ خود بھی افسٹ ہوتے ہیں آپ کی فیملی بھی ڈسٹر ہوتی ہے رکھ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائے تھی اس کے علامات کیا ہوتی ہیں میں اتنا ہی کہہ آپ سے اجازت لوں گا اگر بیٹے کو بیٹی کو فیملی میں ایسی کچھ باتیں کرتا ہے یا میرے کھانے میں زہر ڈال رہا ہے یا میرے خلاب باتیں کر رہا ہے یہ بیماری ہے جس میں لوگ کو ہیلسنیشنز آتی ہیں آپ کو باتیں سنی ہیں بہت ہوتی ہے اور انسان کو اپنے ذہن کے اوپر یہ کنٹول نہیں ہوتا اور انتہائی ہوتے ہیں اس لیے میں اپنی فیملی سے لوگ سے ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی بھی فیملی میمبر میں اس طرح کی کوئی چیز نوٹیس کریں تو ضرور ان کو اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں ان کی منٹل اسیسمنٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کہ آپ کو بتائیں کہ یہ خدانہ خاصہ کو انڈل نائن منٹر انیس تو نہیں ہے ذہنی بیماری بہت زیادہ کامن ہے انزائیٹی بھی ہو سکتی ہے اور جیسے کہ آج ہم نے بات کی سیریس سیلنیس میں شیزوفرین یہ بھی ہو سکتا ہے آج کل ینگ جنیریشن بہت زیادہ کامن ہے جیس ضرور خیر لکھئے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرنے کے لئے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک لئے اجازت دیجئے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ خدا حافظ